کوئی دکھانے کے لیے ویوشت کر دیتی ہیں کہ ہم جو دکھائیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے آپ جو سوچو گے وہ ہم نہیں دکھائیں گے جینوین گناہ میں کوئی سرکار راجے سرکار گرفتار کر لے ارے یہ تو بہنچتانہ شاہی ہے فالانہ ہے ڈیمکانہ ہے دنیا بھر کے بطولے مارنے لگتے ہیں کیندری منتری اور بھارتی انتہ پارٹی کے بے شرم لوگ جو بے شرم لوگ ہاتھ رس کی گھٹنا پر نہیں بولتے دیدی کی کمجوریاں نہیں ملنے یہ تو وہاں بھی ہندو مسلم فیلائے جا رہا ہے این ایڈ سی سی اے سی کا مدہ فیلائے جا رہا ہے لیکن یہ دیش کے لیے بہت گھاتک ہے جبکہ ہندو کی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ خود ہی لوگتاں اندر توڑ دیں خود ہی سمیدان توڑ دیں دوستو آدھا برد ہے سلام علیکم ہے نمستے ہے جے شریع رام ہے بھارت مہاتا کی جے ہے اور ساتھ میں شسری کال بھی ہے ساتھ میں گوڑ ایوننگ بھی ہو سکتی ہے گوڑ مارننگ بھی ہو سکتی ہے کیوں ہی دوستو بھارت اندر پارٹی کے لوگوں کی عادت ہے کہ اگر نمستے بولو السلام علیکم نہ بولو تو بھائی یہ کیوں نہیں بولا سلام علیکم بول دیا بھائی یہ کیوں بول دیا الٹا بول دیا تو یہ بال کی خال نکالنے کی عادت بھارت اندر پارٹی کے نتاؤں کی بہت پہلے سے رہی ہے یہ ہمیشہ سے چھوٹے چھوٹے مدوں کو بات بناتے رہتے ہیں لیکن اپنے ابلوبدیوں کو کبھی چناؤوں میں نہیں گناتے اور اس بیچ جس طرح سے ان کو ایک طرح سے کہیں بھی ستہ کا اسمتلن کھڑا کرنا ہوتا ہے تو دنگا کرنے پر اتر آتے ہیں اور اگر کوئی اور پردیشن کرنا چاہے تو اس پردیشن کو روک دیا جاتا ہے ان پردیشن کاریوں کو جیل میں ٹھوز دیا جاتا ہے ان پر بہت ساری دھارائیں لگا دی جاتی ہیں سوال پوچھنے پر یہ ہے ہندوستان کا وہ لوگ تنتری جس کے مالک ہیں ہمارے صاحب جو قسم کھاتے ہیں دل پر ہاتھ رکھ کر جو قسم کھاتے ہیں دیش کو بیکنے کی جو قسم کھاتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر کے لیکن یہاں پر میں بڑی امپورٹنٹ بات لے کر آیا ہوں دوستو اس بات کو اگر آپ نے نہ سنا تو پھر کیا سنا اس بات کو سننا بہت جروری ہے بھاردین تا پارٹی کے لوگوں نے ایک فیک نیو چلانی شروع کر دی ایک ایسا ویڈیو یہ نیوز ایٹین نے کھلا سا کیا ہے اتر پردیس کے دیوریا جیلے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بائرل ہوا جس میں تین پرلس کرمی ایک یو بک کی بیلٹ سے بے رمی کے ساتھ پٹائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو بائرل ہونے کے بعد دیوریا ایس پی نے مارک پیٹ کر رہے ہیں پلس کرمیوں پر ایف آئی آر کا آدیش بھی دیا تھا بائرل ویڈیو اسی گھٹنا سے جڑا ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں کونسے بائرل ویڈیو کی بات کر رہا ہوں یہ وہ بائرل ویڈیو ہے جو ارنم کو لے کر کے بھارتین انتہ پارٹی کے دوارہ بائرل کیا جا رہا ہے ان کے چینل پر بائرل کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ مانیں کہ جھوٹا چینل ہے ریپابلک چینل اور اس کے جو چینل والے لوگ ہیں آپ خبریں دیکھ لیجئے ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہیں ان کے پاس جنتہ کے مددے نہیں ہیں ان کے پاس کیول ایک مددہ ہے کہ ایڈیٹر انچیف کرپتار ہو گیا اس کے ساتھ مارپیٹ ہو گئی اس کے ساتھ یہ کیا ہے اس کے ساتھ وہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا اب صاف ہے اس کو بھارتین انتہ پارٹی کے پرپکتہ گورو گویل سمیت کئی شوشل میڈیا یوزر ارنم گوسامی کے اس بیڈیو کو مطلب شیئر کر چکے ہیں اور یہ بیڈیو جو ہے دس مہینے پرانی ہیں اب ان لوگوں سے مطلب اس عوستہ سے اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کتنا گرے ہوئے ہیں اب یا اس پر آپ سوچئے کہ بھارتین انتہ پارٹی کس طرح سے استعمال کرتی ہے اپنے ٹولز کو اپنے شوشل میڈیا کو اور کس طرح سے جو بیکتی اپرادی ہوتا ہے اس کو بھی ہیرو بنانے کی کوشش کرتی ہے بھارتین انتہ پارٹی یہ بھارتین انتہ پارٹی جو انگریزوں کو جوانے میں چھپی رہتی تھی لیکن آج کل اس کو بھارت مہتا کی جے بولنے کا بڑا شوق ہو گیا ہے پردان منتری مودی جی بھی بھارت مہتا کی جے بولنے کے شوق پر بڑے بڑے بھاشن دینے لگے ہیں کہہنے لگے ہیں کہ جو بھارت مہتا کی جے نہیں بولتے یہ نہیں بولتے وہ نہیں بولتے تو وہ بول کے دکھائیں ارے پردان منتری مودی جی آپ نے جو بادہ کیا تھا ایک بادہ پورا کیا جرہا اس پر بول کے دکھائیے لوگ ڈاؤن میں آپ نے کیا کیا اس پر بول کے دکھائیے امریکہ کی سرکار کیبل اس پر گر گئی کیونکہ وہاں دماغ کے پیدل لوگ نہیں ہیں تمہارے بھکت جیسے لوگ نہیں ہیں انہوں نے ٹرم سے پوچھا کرونا میں کیوں فیل ہو گئے ٹرم جو بائیڈن بہو مس سے آ رہے ہیں آپ کے بھکت ان کی بھی بڑی پریشنسہ کر رہے تھے اب پریشانی کیا ہو رہی تھی اصل میں موڈی میڈیا کی گوڈی میڈیا کی پریشانی کیا تھی پریشانی یہ تھی کہ اگر ٹرم چناب جیتے ہیں تو موڈی جی کو کلین چیٹ مل جائے گی کہ دیکھو سب امریکہ کی جنتہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے انہوں نے ٹرم کو راستفتی بنا دیا اور موڈی جی تو کیا کرتے بیسے آج کل نڈہ نے بیہار کی چنابوں میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے موڈی جی نے تو بہت رکھ لیا ٹرم تو اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کرونا کی کوئی دیکھوال نہیں کی جبکہ یہ سب ست جانتے ہیں کہ کبل ایک راحل گاندی ایسے تھے جو اپنے صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ صاحب ائرپورٹ بند کر دیجئے کرونا آنے والا ہے لیکن ہاوڈی موڈی کر آ رہے تھے ہمارے پردان منتری موڈی جی گزرات میں گزرات کی کوئی ریپورٹ آتی نہیں ہے سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو سب کا غلہ گھوڑ دیا گیا ہے کتی پیشنٹ آ رہے ہیں کرونا کے کتے نکل لیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے نکلی کٹے آ رہی ہیں اصلی کٹے آ رہی ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے بے پک سوال کر لے تو جیل میں جاؤ اڑنا کو سامی کو جینوین گناہ میں کوئی سرکار راجے سرکار گرفتار کر لے ارے یہ تو بہنچتانہ شاہی ہے فالانا ہے ڈمکانا ہے دنیا بھر کے بطولے مارنے لگتے ہیں کیندری منتری اور بھارتین انتہ پارٹی کے بے شرم لوگ جو بے شرم لوگ ہاتھ رس کی گھٹنا پر نہیں بولتے جو بے شرم لوگ اور بلاتکاروں پر نہیں بولتے جو بے شرم لوگ کھٹر سرکار میں ہوئے بلاتکار کے بارے میں نہیں بولتے وہ بے شرم لوگ جو کسی اپرادی گھٹنا کے بارے میں جو ہتیاں ہو رہی ہیں یو پی میں اس کے بارے میں نہیں بولتے تو شرم آتی ہے ایسے دو گلے چہروں پر جو دو گلے چہرے بھارتین دا پارٹی کے کیبل دوسرے راجعوں کی سرکار پر اپنی کیبل ہوتے ہیں اپنی راجعہ کی سرکار اسے جواب دے ہی کبھی نہیں مانگتے ہیں ایسی راجعہ پال بنا دیئے گئے راجعہ پال بھی بڑے ایکشن کی ایمون میں ہاں اپنے موڑا بھائی پشم مطلب دیدی کی کمجوریاں نہیں ملنے یہ تو وہاں بھی ہندو مسلم فیلائے جا رہا ہے این ایڈ سی سی اے سی کا مدہ فیلائے جا رہا ہے لیکن یہ دیش کے لیے بہت گھاتک ہے جب کہ ہندو کی سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ خود ہی لوگتاں اندر توڑ دیں خود ہی سمیدان توڑ دیں تب یہ دیش کے لیے گھاتک ہے اور دیش کی جنتہ کو یہ جاننا بہت جروری ہے کہ کس طرح سے ایسے لوگوں سے نیوٹنا ہے اب یہ دیش کی جنتہ کے ویویک پر نروہ رہے کہ کس طرح سے جواب ان کو دیتی ہے یہ دیش کے ان بیروزگاروں پر نروہ رہے کہ وہ موڑی سرکار سے کب اپنے روزگاروں کے بارے میں سوال پوچھتی ہے یا حساب مانگتی ہے یہ ان دیش کے برواد ہو چکے ان میڈل کلاس ادیوک پتیوں کے اوپر ہے وہ کب جواب دیتے ہیں چناؤوں میں پردھان منطری موڈی جی کو جن کے بجا سے لوگ ڈاؤن کے دوران ان کے دھندے پانی بند ہو گئے ان لوگوں کے اوپر بھی ہے جن جو انہوں نے لون لے رکھا تھا اور جن کی قسطیں کٹے جاتی رہیں مارٹیم کے نام پر ایک خبر تو آگئی لیکن مارٹیم کسی کو نہیں ملا سپریم کورٹ کے جو آدیش ہو جاتے ہیں سرکار اس کا پالن کتنا کرتی ہے کتنا نہیں کرتی اس کے بارے میں بھی شاید کسی کو نہیں پتا لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ ٹرمف اور مطلب جان ویڈین کے بیٹ جو ہے مقابلہ چل رہا ہے بس یہی وہ بحیثیں ہوتی ہیں جو ہندوستان کے ناغرے کو یہ دکھانے کیلئے ویوش کر دیتی ہیں کہ ہم جو دکھائیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے آپ جو سوچو گے وہ ہم نہیں دکھائیں گے جو پردھان منطری موڈی اور عمی شاہ صاحب بولیں گے وہ ہم دکھائیں گے وہ آپ کو دیکھنا ہے وہ آپ کو سوچنا ہے اسی طرح سے آپ کو سوچنا ہے اپنے آپ کو بڑا بدھی جیوی بنا کر کے جن کوئی امریکہ کے بارے میں نہیں پتا کل تک بول لے تھے بیڈین آگے بائیڈین آگے چل لے تھے پھر بھی بول لے تھے ٹرم جیتیں گے ٹرم جیتیں گے لیکن اب سب کے جو ہیں مطلب جو ہیں توتیاں اڑ گئی ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی بھی توتیاں اڑ گئی ہیں سب کے توتیاں اڑ گئی ہیں راجناس سنگھ حالانکہ کہنے لگے کہ ہمارے کوئی پرواب نہیں پڑیں گے لیکن پرواب اتنے پڑیں گے کہ بیٹا دیکھتے جاؤ بہت تم نے ٹوفییں خالیں بہت تم نے بے کو بنا لیا دیس کو اب تم پر سوال جواب ہوں گے دھارہ تین سب ستر پر جارہ دیکھتے رہیے گا راجناس سنگھ ابھی تو آیا ہے انٹ پہاڑ کے نیچے نمشکار دوستو جائیں